ایسا والا سوفٹ اور سٹل سا میک اپ کس کو اچھا لگتا ہے یہ میک اپ آپ اپنے کسی بھی ڈریس کے ساتھ کریں گے یا کسی بھی ایونٹ پر کریں گے بلکل بھی اس کے ساتھ ہیوی لک نہیں آئے گا کیونکہ یہ والا لک جو ہے آپ کے ڈریس اور آپ کے فیس کے ساتھ بڑا اچھا بلینڈ ہو جاتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے اپنے آئی بروز کو فیل کرنا ہے یہ والا لک ایکچولی میں میں نے لائف سیشن میں کیا تھا اب میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں آئی بروز کو جب بھی آپ فیل کرتے ہیں تو اس کو بلینڈ اچھے سے کر لینا ہوتا ہے بلینڈ کرنے کے لئے آپ سپولی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جو ہارش والی آئی بروز ہوتی ہیں یہ آئی بروز کے اندر ہارش والا کلر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آئی بروز کو بلکل اچھا شوہ نہیں کرتا یہ ویٹ ان وائلڈ کی پینسل ہے اس کے ساتھ جو میرے ایکسٹر ایریاز خالی ہیں ان کو میں فیل کروں گے اور آئی بروز کو پروپر شیپ دوں گی اس کا میں ڈارک براؤن کلر یوز کر رہی ہوں آپ جو بھی آئی برو پینسل یا پومیڈ لیں اس کا ڈارک براؤن یا چوکلٹ براؤن ہی کلر لیں بلیک والا کلر یوز نہ کریں وہ بہت زیادہ انٹینس لگتا ہے اس کے بعد آئی میک اپ کرنے کے لئے میں آنکھوں پر کنسیلر لگا رہی ہوں کنسیلر میں یہاں پہ لوریال کا یوز کر رہی ہوں جب بھی آپ اپنا آئی میک اپ کرنے لگیں ٹرائے کریں کہ میٹ والا کنسیلر نہ یوز کریں وہ بہت جلدی ڈرائی ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر آپ سے بلنڈنگ بھی اچھے سے نہیں ہوگی مویسٹرائزر کے لئے میں یہ ویچ فل کا مویسٹرائزر لے رہی ہوں اس کو میں نے اپنے فیس پہ لگا دیا تاکہ جب تک میں اپنا آئی میک اپ کروں میرا فیس اچھے سے ہائیڈریٹ ہو جائے آئی برو ایریا کو سب سے پہلے میں نے ہائی لائٹ کر لیا ہے ایک ہائی لائٹر سے لائٹ سے پنک کلر کا ہائی لائٹر تھا اس کے بعد میں نے آنکھوں کے کورنر میں جو شیڈ یوز کیا آؤٹر کورنر میں وہ ایک دارک پنک کلر کا شیڈ ہے برش کی مدد سے میں نے اس شیڈ کو کورنر میں لگا لیا ہے اور اب میں اس کو بلنڈ کر رہی ہوں بلنڈ کرنے کے لئے کوئی بھی آپ نیوٹرل سا یا لائٹ سا شیڈ لے سکتے ہیں آؤٹر کورنر کو ڈپ دینے کے لئے تھوڑا سا میں نے اس میں بلیک والا شیڈ ایڈ کیا ہے اور کریز والے ایریا میں میں نے پنک والا شیڈ ایڈ کیا ہے جو کہ صرف سینٹر میں ہیں انر والے کورنر میں میں سلور سا شیڈ ایڈ کروں گی تاکہ آنکھ اس کے ساتھ اوپن اور کھلی لگے آئی لائنر میں بلیک کی جگہ بلو یوز کر رہی ہوں اس طرح سے آپ اپنے ڈریسز کے ساتھ میچ کر کے کلر میں آئی لائنر یوز کر سکتے ہیں یہ ٹارٹ کا گلوشن یوز کر رہی ہوں یہ آپ کے فیس کو تھوڑا ایکسٹرا ہائی لائٹ دے دیتا ہے میں نے لپس کے اوپر ذرا موشترائزر یا گلوز لگا لیا تھا کہ تھوڑا سی یہ بھی نرم ہو جائے وڑا ایسے پھٹے پھٹے سے لگتے ہیں میک اپ میں اب میں کلر کلریکٹر یوز کر رہی ہوں جو کہ L.A. گررل کا ہے اس کے بعد باری ہے جہاں ہماری فاؤنڈیشن کی فاؤنڈیشن جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے میں رہی بیوٹی بلینڈر کا فاؤنڈیشن یوز کر رہی ہوں اور بیوٹی بلینڈر جو ہے وہ میں نے ویٹ کر کے اس کو اچھے سے ڈرائی کیا ہے اس کے بعد میں اس کے ساتھ اپنا فاؤنڈیشن بلینڈ کر رہی ہوں اب میں کر کونٹورنگ اور اس کے لیے میں آئیکونک لنڈن کا پیلٹ یوز کر رہی ہوں آپ اپنے فیس کے اکورڈنگ کے اپنی کونٹورنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں آتی ہے تو آپ میک اپ کی کلاسیز بھی جوائن کر سکتے ہیں میں یہاں کینیڈ اب اسی ساغہ میں ہوتی ہوں میں آن لائن اور ان پرسن کلاسیز دیتی ہوں جو کہ آپ کسی بھی کنٹری سے لے سکتے ہیں نوز کی کونٹورنگ بھی ظاہر ہے سب کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جیسا آپ کا نوز آپ کو اس کے اکورڈنگ اس کو شیپ دینے آپ اگر میرا دیکھ کر ٹرائے کریں گے ہو سکتا ہے وہ آپ کو سوٹ نہ کرے کیونکہ سب کا شیپ ڈیفرنٹ ہوتا ہے نہ تو سب کی کونٹورنگ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہاں پر میں کریم والا پرڈکٹ یوز کر رہی ہوں بلش ہون کا اگر آپ کے پاس کریم پرڈکٹ نہیں ہے تو آپ پاودر والے بھی یوز کر سکتے ہیں ہائی لائٹ ایریا کرنے کے لئے میں یہاں سے لائٹ والا کنسیلر یوز کر رہی ہوں یہ بھی آئیکونک لندن کے پیلٹ میں سے آنکھوں کی نیچے بھی یہی کلر لگا رہی ہوں ہائی لائٹ کرنے کے لئے فور ہیڈ پہ بھی نوز پہ بھی لپس کے اراؤنڈ بھی جو سا ایریا آپ کو ہائی لائٹ کرنا نہ وہاں پر آپ لائٹ کلر کا ہائی لائٹر یوز کر سکتے ہیں ہائی لائٹر بھی کہتے ہیں اس کو کنسیلر بھی کہتے ہیں لائٹ کلر کے جو کنسیلر ہوتے ہیں وہ ایکچولی میں ہمارے پیسیفک سے ایریا کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں اس لئے وہ ہائی لائٹرہ کے طور پر بھی یوز ہوتے ہیں فور ایڈ کے سینٹر کو بھی تھوڑا سا میں نے ہائی لائٹ کرنا تھا تو اس لئے میں نے سینٹر میں بھی تھوڑا سا کنسیلر لگا کر اس کو اچھے سے بلنڈ کر دیا اب سیم بیوٹی بلنڈرہ کے ساتھ پہلے میں سارا اپنا کنسیلر بلنڈ کر رہی ہوں کنسیلر بلنڈ کرنے کے بعد میں نے بلشن کو بلنڈ کرنا سٹارٹ کیا ہے پہلے سب سے لائٹ والا شیئر بلنڈ کیا ہے پھر اس سے ڈارک پھر اس سے ڈارک ٹھیک ہے جیسے کنسیلر ہمارا لائٹ تھا پھر بلشن تھا پھر کنٹورنگ تھی تو یہ والا پیلٹ میں نے یوز کیا اس میں بڑے اچھے شیئر ہیں جو آپ کے کنٹورنگ کے لئے کام آتے ہیں آپ فانڈیشن بھی بنا سکتے ہیں آپ کنسیلر بھی لگا سکتے ہیں لائکہ اس ایک پیلٹ سے کافی سارا کام آپ کا ہو جاتا ہے یہاں پر میری کنٹورنگ جب ساری بلنڈ ہو گئی تو میں انڈر آئی ایریا پاودر کے ساتھ سیٹ کر رہی ہوں جو کہ میں نے سیٹنگ پاودر یوز کی ہے آپ لوز پاودر یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کوئی بھی مطلب ویداؤٹ سیٹنگ پاودر کے انڈر آئی ایریا کو سیٹ نہیں کر سکتے ہیں اب میں نے پاودر والا بلشن تھوڑا سا ایڈ کیا تاکہ میرا کریم والا بلشن اچھے سیٹ ہو جائے اور یہ میرا ہائی لائٹر لگ رہا ہے یہاں پر جو کہ لائٹ پنگ سے شیئٹ کا ہائی لائٹر ہے یہ میرے بلشن کے ساتھ بڑا ہی اچھا مکس ہو کر بلنڈ ہو جائے گا اس کو تھوڑا سا میں نے اپنے آئی برو کے اوپر بھی لگایا ہے آپ کا فیس پہ جہاں جہاں سے ہائی لائٹ پسند ہوتا نہ وہاں پہ لگا سکتے ہیں یہاں پر میں ونڈر ٹو کی آئی پینسل یوز کری ہوں جو کہ بلیک کلر میں ہے اس کے ساتھ میں نے اپنی آنکھوں کے اندر اچھے سے فیل ان کر لیا اور تھوڑا تھوڑا سا میں نے اس کو آؤٹر کورنر میں بھی لگایا تاکہ آنکھیں تھوڑی سی بڑی اور کھلی لگیں اس کے بعد ایک چھوٹا سا برش لے کر میں نے اس کو بلنڈ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے بعد میں جو سیم شیئٹ میں نے باہر پنگ والا یوز کیا واتب وہی سیم پنک شیئٹ لے کر اس کے ساتھ میں نے اس بلیک والے شیئٹ کو بلنڈ کر دیا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دونوں شیئٹ جب مکس ہو گئے ہیں بلنڈ ہو گئے ہیں تو آنکھیں کتنی کھلی اور کتنی فریش اور کتنی پیاری لگ رہی ہیں جب آپ آئی پر میک اپ کرتے ہیں تو لوڈ لیش پر بھی تھوڑا سا میک اپ کر لیا کریں ادھرائیز پھر آپ کے آنکھیں بڑی جھوکی جھوکی سی اور تنگ تنگ سی لگیں گے یہاں پر میں آئی لیشز کو گلو لگا کر رکھ رہی ہوں اور آئی لیشز میں نے ایمازون سے لی ہیں اور گلو جو ہے وہ کس برینڈ کا ہے اب ہماری ہو گئی ہے لپسٹک دن اس کے تب تک میری آئی لیشز بھی ٹرائے ہو گئے ہیں اور یہاں پر میں نے اپنی آئی لیشز کو لگا لیا جب آپ کا گلو تھوڑا اچھا سا ٹیکی ہو جاتا ہے تو آپ کے آئی لیشز زیزی لے لگ جاتی ہیں اب میں تھوڑا سا مسکارہ لگا ہوں گی تاکہ دونوں آئی لیشز آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور یہ رہا جی ہمارا فائنل لک ہوفلی آپ کو یہ لک پسند آیا ہوگا چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا اور میرے چینل پر جا کر باقی کی ویڈیوز ضرور دیکھئے گا ان میں سے کافی ساری ویڈیوز بیگینرز کے لیے ہیں ایسی ویڈیوز میں سے آپ کو کافی ساری ہیلپ ملے گی اور اگر آپ کے پاس کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں